بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بیاز شامل کریں گے ساتھ ہی سبز میچے سبز دھنیا آپ چاہو تو کبھینا بھی شامل کر سکتے ہو لارمیس پاوڈر چاڑ مسالہ آپ نے ٹیس کی مطابق مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہو نمک کھٹا ہوا دھنیا کھٹا ہوا زیرا اور اجوین اسے ہاتھ پہ تھوڑی سی مسال لیں گے یہ شامل کر دیں گے اب اس میں بیسن شامل کریں گے تمام چیزوں کو ہاتھ کی مزے سے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی بھی شامل کرتے جائیں گے موسیقی 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 اچھی طرح مکس کر لیا ہے ہمیں بیسن کم لگ رہا ہے تو ہم ہاف کپ اور شامل کریں گے اس میں بیسن اچھی طرح مکس کریں گے ہم نے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس میں ڈیڑھ کپ بیسن کئے ہیں اب ہم اندھیں فرائی کر لیں گے آل گرم ہو چکا ہے ہم پکوڑی فرائی کر لیں گے آپ چاہو تا چمچ ملائے کی مدد سیگھ گنا سکتے ہو ہم نے انہیں ملائے پر فرائی کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائیں کچھے نہ رہیں اب ایک طرف سے پک جائیں گے تو انہیں پلٹ دینا ہے ایک طرف سے پک چکے ہیں ہم انہیں پلٹ دیں گے ہم نے دونوں سے پلٹ دن بران کر لینا ہے یہ دوسری سائیڈ سے بھی پک چکے ہیں اب انہیں نکال لینا ہے ہم نے اسی طرح تیار کرنے گے عالو پالک کی پکوڑیں تیار ہیں بہت ہی مزے کی بنے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حفیظ اللہ حفظ